سے پہلے ڈاکٹر صاحب عمران خان کی ممکنہ گرفتاری پر بات ہو رہی ہے یقیناً خرابی میں اضافے کا سبب بنے گی یہ گرفتاری اور حالات تو پی ڈی ایم کی فیور میں نہیں جائیں گے تو فائدے میں کون ہوگا نقصان میں کون ہوگا اگر یہ گرفتاری ہو جاتی ہے تو نقصان میں ملک ہوگا نقصان میں جمہوری نظام ہوگا اور نقصان میں عوام ہوگا دیکھئے یہ خطرات تو موجود ہیں کیونکہ جو معمولی معمولی روٹین پروسیجرز ہیں اس کے لیے حکومت کے جو بڑے اہم لوگ ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں گرفتاری کے بارے میں اور مقدمات بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کو بیل اس لیے مل جاتی ہے دیکھئے بیل اس لیے مل جاتی ہے کہ مقدمیں فریولیس ہیں کمزور ہیں ورنہ کیا ضرورت ہے بانوے ترانوے چرانوے تک جانے گی دو تین کیس ہی کافی ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس سالیڈ کوئی ایویڈنس ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات کو بہتر ہوں تو اس میں انیشیٹیف ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ سٹیٹ اپریٹس کو گورنمنٹ کنٹرول کرتی اپوزیشن کنٹرول نہیں کرتی اپوزیشن کو لوگ ورکر جو ہیں وہ زیادہ پتھر مار سکتے ہیں اور کچھ انگامہ کر سکتے ہیں لیکن جو سٹیٹ کا جبر ہے اس کا بیسز نہیں ہوتا کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ریاست نے اپنے وجود کو ایک موثر طور پر قائم رکھنا ہے تو اس کی بنیاد جبر پہ نہیں ہوتی اس کی بنیاد عوام کی منشاہ پہ ہوتی ہے اس سٹیج پہ تین چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسائل کو حل کیا میرے نزدیک یہ بلکل نہیں چاہتے کیا کرنا ہے پہلے تو یہ جو کنفنٹریشن ہے اور یہ بیان بازی ہے اس کو روکیں اور اس میں دونوں طرف سے کام کی ضرورت ہے لیکن لیڈ ہمیشہ گورنمنٹ سے ہوتی ہے جو بھی گورنمنٹ میں ہوئی ساتھ یہ گورنمنٹ پاور میں کبھی امران گورنمنٹ کے پاور میں جب بھی میں یہی کہتا تھا کہ جب تنازع ہوتے ہیں لیڈ ہمیشہ گورنمنٹ کو دینی ہوتی ہے اور برامدگیاں کرنا تو پولیس کا کمال ہوتا ہے ہر جگہ سے ہر چیز برامد کر سکتے ہیں وہ ہمیں تو پوری ہسٹری کا پتہ ہے آپ کس کس کا آپ رونا رویں گے آپ اچھا نمبر وان نمبر ٹو آپ آئین کو فالو کریں اگر آپ آئین کو فالو نہیں کرتے کسی بہانے سے بھی آپ فالو نہیں کرتے تو پھر جب دوسرے آئین کی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ کس مو سے آپ شکایت کریں گے آئین کو فالو کریں آئین الیکشن نہیں کہتا ہے اور ویسے بھی جمہوری نظام میں جب یہ ابحام پیدا ہوتا ہے تو ہمیشہ عوام کے پاس جاتے ہیں اور نظاموں میں عوام سے بھاگتے ہیں نمبر ٹھری حکومت کی توجہ عمران کی طرف نہیں ہونی چاہیے معیشت کی طرف ہونی چاہیے اور وہ معیشت کا حصہ جو عوام سے تعلق ہوتا ہے پرائیسز تو جا کے یہ بڑے لوگ جا کے دیکھیں ان کو تو پرائیسز کا پتہ نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی خریدنا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں نا جی ایس ڈی آل لیڈی اٹھانا پرسنٹ پر چلا گیا ہے کیونکہ یہ منی بجٹ پر بڑھایا گیا ہے اس وقت جو ہم چیز خریدتے ہیں جس میں بہت سے فوڈ آئیٹم دی ہیں ان پر اٹھانا پرسنٹ ہم پے کر رہے ہیں اچھا اسی طرح جو پرائیسز کی بجٹ کے بعد جو پرائیس آئک ہوا ہے اس کو ایڈریس کریں یہ جو نسخیں ہیں کہ ہم آٹا تقسیم کریں گے یہ کریں گے وہ پھر جھگڑا ہو جاتا ہے اس کا ڈسٹریبیوٹیف دیکھیں نا ریائت اگر دیتے ہیں اس کی منیجمنٹ کس طرح کرتے ہیں وہ بھی حکومت کا کام ہوتا ہے تو میرے نزدیک اگر انہوں نے عمران کے سیاسی زور کو توڑنا ہے تو پولیس سے نہیں ہو سکتا ہے یہ کام صرف اقتصادی بہتری سے ہوگا لیکن جہاں اولٹ ہو رہے ہیں